نحمده و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ معزز دوستو جماد الثانی سن 1442 ہجری اپنی آب و تاب سے شروع ہے جماد الثانی کے پہلے عشرے کے اختتام پر سن 36 ہجری میں آج سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے صحابہ اکرام کے درمیان کسی سازشی نے سازش کر کے ایک جنگ کرائی جس کو جنگ جمل کہتے ہیں اہلِ حق کی یہ عادت اور یہ اہلِ حق کا وطیرہ رہا ہے کہ وہ صحابہ اکرام کی آپس کی جنگوں میں لبکشائی نہیں کرتے اور نہ ہمیں کرنی چاہیے جن کی غلطیوں کو معاف کر کے اللہ نے جنت کی سرٹیفیکیٹ دے دی ہے ہم کون ہیں کہ ہم گڑے مردے اکھیڑتے پھریں اصولی بات یہ ہے لیکن میں زندگی میں پہلی مرتبہ آج جمعہ کی خطوے میں جنگ جمل عنوان بنا کر اس لئے بات کر رہا ہوں کہ مجھ سے بسیار افراد نے بار بار پوچھا ہے کہ ہمیں کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا بتاتا ہے تو ہم اہل حق کے ہمارا نظریہ اس بارے میں کیا ہے تو میں اپنا حقیقت نظریہ آپ کے سامنے رکھنے کے لئے اسی مجبوری کے طاعت اس عنوان کو بیان کر رہا ہوں تاکہ بندے کی معلومات ہونی چاہیے کہ ہم نے اس بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے اور آگے بتانا سمجھانا سنانا کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے حضرت علیج المرتضی رضی اللہ عنہ انہوں مدینہ منورہ میں موجود تھے اور حضرت علی المرتضی کے ساتھ چند معدود صحابہ تھے زیادے نہیں تھے کیونکہ حج کے دن تھے اور سب صحابہ حج پہ چلے گئے تھے مدینہ منورہ میں سترہ سے اٹھارہ سے بیس گنے چنے مسلمان تھے اس دوران حضرت عثمان غنی کے قاتلین جو بلوائی تھے جو لشکر کشی کر کے آئے تھے اور دہاتوں میں دور دور علیدہ علیدہ بیٹھے کہ جب مسلمان حج پہ نکل جائے ہم بالکل یکبارگی سے مدینہ پاک پہ حملہ کریں تو وہی ہوا ہے جب مسلمان حج پہ گئے کسی کو کانو کان خبر نہیں ان حضرات نے حملہ کیا کچھ دن محاصرہ کیا حضرت عثمان سے حضرت علی نے اجازت طلب کی کہ آپ ہم اجازت دیں ہم ان کے خلاف دفاع کریں حضرت عثمان فرماتے تھے میری ذات کی وجہ سے حضور کے شہر میں کسی کا خون نہ بہے علی میری گردن کٹ جائے گی نا میں اسے برداشت کر لوں گا لیکن حضور کے شہر میں فساد کو برداشت نہیں کرتا حضرت علی المرتضیٰ فرماتے کہ فساد تو وہ کر رہے ہیں ہم اس فساد کا جواب دینا چاہتے ہیں حضرت عثمان فرماتے ہیں میں حکمن کہہ رہا ہوں جب مجھے امیر المؤمنین مانا ہے آپ نے میری بیعت کی ہے تو میرا حکم آپ پہ ماننا واجب ہے آپ نے کوئی کسی قسم کہ ان کے ساتھ لڑائی وغیرہ نہیں کرنے بلکل روکا ہوا تھا اور فرماتے تھے حضرت عثمان کہ مجھے پاک پہ عمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یا عثمان ان اللہ یکمسو کا قمیسہ فَإِنْ عَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَخْلَا فَلَا تَخْلَعَ لَهُمْ حضور الاسلام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو خلافت کی کمیز پہنائے گا عزت دے گا اگر چند شریر لوگ اسے اتارنے کے لئے کچھ حرکتیں کریں تو تو ان کے لئے اس کمیز کو نہ اتارنا بس وہ کہتے تھے میں اس پہ عمل پہ رہا ہوں باقی میں نے لڑائی نہیں کر رہی وہی ہوا حضرت عثمان مظلوماً شہید ہوئے حضرت علیج المرتضی سمیت سب حضرات کے گویا ہاتھ باندھ رکھے تھے حضرت عثمان نے کہ آپ نہیں لڑنا تو وہ اطاعت امیر میں کچھ نہ کر سکے وہ اپنا کام دھندہ کر کے اور وہاں سے دفعہ ہو گئے چلے گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو مجمع تو زیادہ تھا ان میں کچھ لوگ قاتل تھے اب اصل کون ہے اصل کون نہیں ہے یہ ایک معاملہ چلتا رہا حضرت عثمان غنی کے بعد صحابہ اکرام نے اتفاقی طور پر امت مسلمہ کا قائد لیڈر سربراہ اور رئیس سیدنا علیج المرتضی کو منتخب فرمالی اور حضرت علی المرتضی حق والے بھی تھے صاحب حق بھی تھے ان کا چوتھا نمبر بھی تھا انہی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی اور مسلمانوں نے امیر المؤمن انتسلیم کر لیا مدینہ منورہ میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت پر پاؤں ابھی مضبوط رکھنے کے لیے جب بیٹھے ہیں تو عالم یہ ہے کہ مدینہ میں چند مسلمان ہیں جو باقی لوگیں انہیں اطلاع یہ تو گئی ہے کہ مدینہ میں حضرت عثمان ظلمن شہید ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ حضرت عثمان کا دفاع نہ کرنے پر حضرت عثمان کا حکم ہے کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے دور والوں کے پاس جب معاملات گئے تو وہ حیران ہوئے سب نے مدینہ منورہ مراسلہ بھیجا رابطہ گیا کہ جب علی المرتضی جس شخصیت رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہیں آپ نے قاتلین عثمان سے بدلہ کیوں نہیں لیا آپ کا کردار کیا ہے یہ انگلیاں اٹھنی لگی ان میں سب سے پہلے اہل شام میں حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے سے یہ باتیں آنے لگیں کہ جب عمیر المؤمنین ظلمن شہید ہوئے ہیں تو جو لوگ وہاں موجود تھے انہیں دفاع کیوں نہیں کیا اچھا دفاع نہ کر سکے تو بات میں بدلہ کیوں نہیں لیا یہ سوالات اٹھیں کیوں حضرت عثمان غنی کے شگے بیٹے حضرت عبداللہ بن عثمان ایک روایت میں آتے ہیں عوان ابن عثمان رضی اللہ عنہ میں سے کوئی ایک بیٹا تھا جو حضرت معاویہ کے ساتھ ملک شام میں موجود تھا اور وہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سوال کر رہے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ جَعْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانَا اولیاء مقتول جو ہوتے ہیں جن کا بندہ شہید ہو جائے قتل ہو جائے انہیں اس کا حق لینے کا اللہ حق دے رہے ہیں ہمیں قاتل عثمان چاہیے ہمیں اس کا سر چاہیے یہ ان کے مطالبات ہیں ادھر سے حضرت علیج المرتضی کی بیت خلافت شروع تھی اور حضرت علیج المرتضی فرماتے تھے کہ مجھے حکومت پر پاؤں مضبوط کرنے دو میری سلطلت مضبوط ہے انہوں دو میں نے چن چن کے ایک ایک سے بدلہ لینا ہے لیکن درمیان میں مراسلہ نگاری جو ہوتی وہ پتہ نہ چلتا کہ یہ بات ادھر کی ادھر پہنچائی ہے یا ادھر کی ادھر حضرت تلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما اشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے جنت کی خوشقبری دنیا میں ایک مجلس میں دی تھی یہ بھی حضرت علیج المرتضی کی بیت تھے تو ان حضرات تک پیغام آیا حضرت امہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا مکہت المکرمہ سے کہ بھئی مظلوماً شہید ہو گیا عثمان مدینہ طیبہ میں میں سفر کر کے آئی ہوں حج پر کیا معاملہ ہے رسول اللہ کی حرم ہے مؤمنین کی ماں ہیں قابل احترام ہیں ان کی بات کا ایک وزن ہے تو یہ دو حضرات حضرت علیج المرتضی سے عمرے کی اجازت لے کر مکہ مکرمہ آگئے جب مکہ مکرمہ آئے تو امہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ارز کیا کہ امہ جان بات یہ نہیں ہے ہم چند لوگ تھے یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہوا حضرت علیج المرتضی نے کیا کیا امہ نے پوچھا تو ان نے بتایا کہ حضرت علیج المرتضی بدلہ لینا چاہتے ہیں لیکن ابھی حالات اس سازگار نہیں ہے ابھی انہیں طاقت چاہیے انہیں تھوڑے سا مضبوطی چاہیے تو حضرت امہ جان نے مشرع کیا کہ ہمیں چاہیے ہم حضرت علیقہ تعاون کریں تو ان حضرات کی رائے بنی یہ مکہ تل مکرمہ سے بسرا گئے واپس امہ جان حج پہ نہیں آئیں بلکہ بسرا گئیں ہیں حج سے واپس کر کے مدینہ نہیں آئیں بسرا گئیں یہ دو صحابہ بھی ساتھ گئے مکہ تل مکرمہ صحابہ کلش کر گیا کہ عراق کے مسلمان ان کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ میں کمک مہیا کی جائے اور وہاں پر حضرت علیج المرتضی کا تعاون کیا جائے تاکہ وہ قاتلین سے بدلہ لے سکیں ادھر سے حضرت علیج المرتضی کو بتایا گیا کہ تم سے لڑنے کے لیے یہ تلہ اور زبہر گئے ہیں امہ جان عائشہ کو ملا کر یہ عراق پہنچ گئے ہیں اور آپ سے جنگ کرنا جا رہے ہیں یہ مراسلت غلط ہے ان میں انہی کارندوں کا ہاتھ ہے جنہیں حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے حضرت علیج المرتضی رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام سے ایک مشورہ کیا کہ دیکھو سلطنت کا دار الخلافہ ہمیں تبدیل کرنا چاہیے کیوں؟ حضرت پاک کا شہر ہے علیہ آپ کیسا فیصلہ فرما رہے ہیں حضرت علی کی دلیل میں بڑا وزن ہے فرمایا دیکھو حضرت عثمان غنی کا اپنا اجتحاد فیصلہ رائے اور مزاج تھا کہ میرا ذاتی بدلہ آپ نہ لیں لیکن مدینہ منورہ میں ان لوگوں نے کیا سے کیا نہیں کیا؟ مسجد نوی کے نظام کو دھرم بھرم کیا حضور کی شہر کے حرمت کو پامال کیا یہاں کے محاصرہ کیا جس جگہ آمن خاموشی احترام ہے اس جگہ انہیں شور و غوغہ ڈالا ہمیں چاہیے ہم مدینہ منورہ کے احترام کی خاطر سلطنت کا دار الخلافہ تبدیل کر لیں تاکہ آئندہ کبھی کوئی احتجاج کا معاملہ ہو کوئی لڑائی کا مسئلہ ہو کوئی سوالات کا مسئلہ ہو تو وقت کے حکمران سے گفتگو کرنے کہ لوگ مدینہ کے حرمت کو پامال نہ کر سکے بات میں بڑا وضل ہے سب نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے حضرت علیج المرتضی نے فیصلہ فرمایا اور کوفہ دار الخلافہ بنایا کوفہ وہ شہر ہے جو حضرت عثمان حضرت عمر خاروق نے شہر کو بسایا تھا اور یہ بالکل عرب و عجم کے سنگم پر واقع ہے کوفہ میں جو غلطی ہے نا وہ قاتلی نے حسین کی ہے ان بیمانوں نے غداری کی تھی ورنہ چند بیمانوں کی وجہ سے چند چوروں کی وجہ سے کوئی شہر بدنام نہیں ہوتا یہ عمر فاروق نے اس شہر کو بسایا ہے اور علی المرتضی نے اسے دار الخلافہ بنایا ہے رضی اللہ عنہ تو حضرت علی یہاں آئے یہ حضرت بسرہ میں تھے دونوں عراق کے شہر میں عراق کے ملک میں پہنچ گئے اب آپس میں مراسلہ نگاری ہوئی کہ آپ لوگ لڑنے آئے ہیں کیا معاملہ ہے کوئی جاتا کوئی کیا کہتا کوئی کیا حضرت علی المرتضی نے قعقہ بن عمر رضی اللہ عنہ صاحبی رسول نے ان کو بھیجا کامیاب سفارت خار بن کے یہ گئے یہ اممہ جانائشہ کے پاس گئے کہ وجہ کیا ہے آپ نے حج کے بعد مدینہ منورہ آنا تھا آپ رسول اللہ کی حرم ہیں آپ حضور کی عزت ہیں آپ امر امام اور قابل اعترام ہیں آپ ادھر کے ہوا آئی ہیں اور دو وہ بندے آپ اپنے ساتھ لائی ہیں جو حضرت علی کی بیعت شدہ ہیں حضرت تعالیٰ اور حضرت زبیر آپ کے یہاں آنے کا مطلب لڑائی ہے آپ کے یہاں آنے کا مطلب جنگ ہے یا آپ کے آنے کا مطلب اصلاح ہے حضرت اممہ جان نے فرمایا انہا علی اللہ و انہا علیہ راجون کس نے کام لڑنے آئے کس نے کام علی جو المرتضی کے خلاف لشکر کشی کرنے آئے ہمارا مطلب تو اصلاح بین الناس ہے ہم تو طاقت کے بلبوتے پہ یہاں ہیں تاکہ مسلمانوں کی قوت کو مجتمع کر کے جو مدینہ طیبہ میں وقت کے امیر المؤمنین چوالس لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عثمان کی ظلمن شہادتیں اس کو بدلہ لیا جا سکے ہمارے آنے کا مطلب یہ ہے یہ واپس پلٹے حضرت علی کے پاس کہ سبر جھوٹ بولا سفارتکاروں نے آت کی کارستانیاں دکھائی ہیں میری ڈائریکٹ ام المؤمنین سے بات ہوئی ہے حضرت طلاع اور زبیر کی موجودگی میں ہوئی ہے رضی اللہ عنہ ان کا دعویٰ آپ سے لڑائی کا نہیں ہے ان کا دعویٰ آپ سے جنگ کا نہیں ہے وہ اصلاح چاہ رہے ہیں آپ کے معامل بننا چاہ رہے ہیں حضرت علی المرتضی نے فرمایا بہت اچھا آپ کی بات ہوئی جو بھی حضرت علی المرتضی نے کھڑے ہو کے اپنے مجمع میں اعلان کیا کہ لوگوں نے کل وہاں جا رہا ہوں اور ہم دونوں ایک ہو رہے ہیں یاد رکھنا جو حضرت عثمان کے قتل میں لشکر میں کوئی بندہ شریک تھا وہ قاتل ہے یا نہیں ہے ان کے تعاید کرنے والا تھا وہ ہمارے ساتھ نہ آئے یہ حضرت علی المرتضی کا اعلان سننا تھا کہ جو بیمان لشکر میں گھسے ہوئے تھے اپنے بند کے تھے غیر انہوں نے آپس مشورہ کیا کہ دال نہ گلی دال نہ گلی اب معاملہ خراب ہے آپ کچھ کریں آپ تاریخ ابن عساکر اٹھائیں تاریخ تبری اٹھائیں اور فتنہ ابن سبا امام حال سنت مولان عبدالشکور لکن بھی رحم اللہ کی اٹھائیں میں ان سب کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں جب حضرت علی المرتضی وہاں گئے ہیں تین دن حضرت علی کا قیام تھا وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں ام المؤمنین رضی اللہ عنہ سے حضرت تعالیٰ اور حضرت زویر سے گفتگو ہوئی ہے جو دلوں میں قدورت آیا گئی تھی لوگوں کی باتیں سن سن کے وہ ختم ہوئی ہے بھائی چارے کا ماحول بنا ہے ایک دستاویز تیار ہوئی ہے کہ ہم لوگ مل کے قاتلین عثمان سے بدلہ لیں گے حضرت علی المرتضی جب تک حکومت پہ پاؤں مضبوط نہیں کرتے ہم خاموش رہیں گے یہ تیہ ہوا ہے صبح لشکر نے کوچ کرنا ہے یہ رات کا وقت ہے جو حضرت علی المرتضی کے لشکر میں چند بیمان گھسے ہوئے تھے قاتلین عثمان کے ساتھی ان لوگوں نے اب دیکھا کہ تین دن میں ماحول تو بھائی والا بدل گیا ہے اب ایک دوسرے کے لشکر میں آنے جانے میں کوئی پابندی نہیں ہے بندہ آ جا سکتا ہے ادھر رہو یا ادھر رہو انہوں نے چند بندے ادھر بھیجے ہیں چند ادھر رہے ہیں تیہ یہ ہوا ہے کہ جس وقت رات کا وقت چھا جائے گا تحجد سے پہلے یہ تحجد کا وقت ہوگا اور اس وقت حضرت عائشہ کے لشکر سے کچھ لوگ جو ہمارے جائیں گے انہوں نے تیر مار کے جنگ کا آغاز کرنا ہے حضرت علی کے لشکر میں اور جو ادھر والے ہوں گے انہوں نے جواب دینے ان کوشش کرنی ہے اس میں پھر جنگ چھڑے گی جو مقصد دشمن اسلام چاہتا ہے وہ حاصل ہو جائے گا اور وہی ہوا ادھر سے حضرت تلہ حضرت محمد ابن ابی تلہ یہ ٹھہر کر نماز تحجد کے لیے نیت بان چکے ہیں ادھر کے لشکر میں سیدنہ علی المرتضی امام حسن امام حسین حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہم یہ حضرت ٹھہر چکے ہیں ادھر کا تیر حضرت تلہ کو لگتا ہے کہاں سے آیا سامنے سے کیا ہوا مجمع میں ایک شور و غل پڑا ہے وہ ایک تو نہیں وہ تو کئی تیر آئے تھے اوہو اب لوگوں نے کیا کہا دیکھو علی جو المرتضی نے غدداری کیا نعوذہ بللہ دیکھو اس نے ہمارے خلاف بدہ دی کیا دھوکہ دے کر صلاح کی تھی دھوکے کی بنیاد پہ دستاویز تیار کی تھی اب اس میں وہ معاہدہ اور صلاح بندی توڑ دی ہے نا حضرت علی جو المرتضی کو یہی لوگ کہنے والے تھے دیکھا حضرت انہی سے آپ ہمیں صلاح کیلئے لائیں انہی سے کے پاس آپ ہمیں لائیں اب ہمیں دفاع میں لڑنا پڑے گا لڑائی شروع ہے یہ کم از کم کوئی ایک ساتھ کوئی ساڑھے تین چار گھنٹے کی لڑائی ہے اس لڑائی میں اکثریت صحابہ اکرام کی تابعین عظام کی شہید ہوئی جن میں حضرت تلہ شامل ہے بعد میں حضرت زبیر شامل ہے حضرت تلہ کے بیٹے حضرت محمد بن تلہ شامل بڑے بڑے اجلہ صحابہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے معاملہ دیکھا کہ کنٹرول نہیں ہے تو امہ جان عائشہ نے ایک صحابی رسول کو قرآن کریم کا نسخہ دیا کہا یہ اٹھا کر ان لوگوں کو واسطہ دو کہ اللہ کے قرآن ماننے والے یہ تم نے کیا کر لیا قرآن کہتا ہے کہ جو وعدہ کروگے اس پر پابند رہوگے اللہ کیاں پوچھوگی یہ آپ نے وعدہ کیوں توڑا کیونکہ امہ جان کے علم میں تو نہیں ہے نا کہ معاملہ کیا ہے اردر سیدرہ تلیجو المرتضی کاکہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں آپ ہی کہا تھے نا معاہدہ کرنے آپ ہی نہیں کہا تھا اب کیا ہوا ایک بار جنگ رکی ہے یہ آمنے سامنے ہوئے ہیں حضرت آپ نے کیوں معاہدہ توڑا آپ نے کیوں تیر پھینکے معاملہ جب کھلا پھر پتہ چلا یہ بیمانوں نے لڑایا یہ ہے جنگ جمل جمل اوٹ کو کہتے ہیں اوٹ پہ امہ جانائشہ سوارتی رضی اللہ عنہ اس جنگ کو جنگ آگیا اس کو لڑائی کہتے ہیں اس کی بنیاد پہ صحابہ اکرام کے خلاف تبرک اور بازار گرم کیا جائے اور کہا جائے نعوذ باللہ نبی پاک کے صحابہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے یہ تمام تواریخ میں مشترک ہے کہ اس بنیاد پہ لڑائی ہوئی ہے اسے میں کہتا ہوں کافروں کی چال تھی جو باعث کتال تھی یہ معاملہ نہیں تھا اچھا جب معاملہ یہ کھلا ہے امام ابن جریر رحمہ اللہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضاء پہ جب معاملہ کھلا نہ تو حضرت علی امہ آیشہ کے لشکر میں گئے ہیں صحابہ اکرام اس لشکر کے ساتھ ہیں ایک ایک زخمی کے چہرے سے یا شہید کے چہرے سے مٹی ہٹا کے پوچھتے ہیں اپنا ہے یا غیر ہے بتایا جاتے ہیں اپنا ہے تو اسے اٹھا کر اس کے جنازے کے لئے جائے جاتے ہیں اور غیرت اسے چھوڑ دیا جاتے ہیں سب کے مشترک جنازے سیدنا علی المرتضاء نے پڑھے ہیں دشمنوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جنگ اسے کہتے ہیں اور ایک شخص پہ حضرت علی المرتضاء ہے تو آنکھوں سے آنسو آگئے امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضاء کو بیٹا نے حضرت حسن نے کہا ابو کیا مسئلہ ہے کہا بیٹا اس شخص کے چہرے سے مٹی ہٹاؤ جب ہٹایا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اشرا مبشرا کے صحابی تھے جس جنگ میں شہید ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا طلحہ کا قاتل کبھی جنت نہیں جائے گا اسے کس میں مارا حالانکہ اسے پہلا تیر لگا تھا جو دشمنوں کی طرف سے آیا وہاں پہ تو اچھے لوگوں نے بھی دفاع کے لئے تیر چلائے تھے حضرت علی المرتضی اس پریشانی میں تھے کہ کہیں ہمارا نہ لگا بتایا گیا جی نہیں انہیں وہی پہلا تیر لگا ہے جو دشمن کی طرف سے حملہ آور کے طور پہ آیا تھا سید علی المرتضی کے تاریخی الفاظ ہیں ان کتب میں موجود ہیں خدا کی قسم سونے سے بھی لکھے ہیں تو ان لفظوں کی قیمت نہیں چکائی جا سکتی فرمایا حضرت حسن فرماتے ہیں اپنی ران پہ میرے ابو حضرت علی المرتضی نے ہاتھ مار کے یوں فرمایا بیٹا حسن اے کاش تیرا باپ بیس سال پہلے مر گیا ہوتا اس کی شکل یوں تکلیف میں نہ دیکھتا سیدنا علی المرتضی جسے رسول اللہ نے اپنے گھر کے مقابلے میں جنت میں فرمایا تو میرے جنت کا پڑوسی ہے یہ اس بندے کے لئے ایک ایک شہید پہ یوں تعریف کے الفاظ ہیں حضرت زبیر ابن العوام پیغمبر الاسلام کے صحابی ہیں اشرا مبشرا کے ہیں جب اس کا قاتل حضرت علی کے سامنے آر اس نے بتایا کہ میں نے قتل کی اس نے سمجھا کہ مجھے کوئی نام ملے گا تو حضرت علی نے فرمایا کہ میری طرف سے تجھے جنت کی نہیں جہنم کی خوشقبری ہے تیرے اوپر واجب ہو چکی ہے اس نے جب یہ سنا تو اپنے پیٹ میں اپنی تلوار رکھی اور خودکشی کر لی گا یوں معاملہ ہوا ہے چنازے پڑے گئے ہیں جو اپنے تھے انہیں دفنایا گیا ہے باقیوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کیا گیا ہے اور بڑی عزت اور احترام سے سیدہ کائنات ام المؤمنین نزی اللہ عنہ کو حضرت علی جو المرتضاء نے مدینہ طیبہ بھجوایا ہے حضرت تلہ کی بہت زیادہ زمینیں تھیں بسرہ کے اندر بڑے ان کے پاس جنگ میں ان کو بڑے تحفے ملے تھے تو حضرت تلہ کے ان زمینوں کو حضرت علی المرتضاء نے اپنے قبضے میں رکھت تین چار ماہ تک اس کے بعد ان کے بیٹے کو بلایا اور زمینیں ان کے حوالے کی ہیں تو ان کے بیٹے کہنے لگے کہ ابو کی زمینوں پہ تو آپ نے قبضہ کیا تھا کہا بیٹا تیرا والد میرا بھائی تھا تو میرا بھتیجہ ہے میں نے قبضہ نہیں کیا میں نے اس وقت حالات دیکھے تھے کہ مال کو لوٹا جا رہا تھا اور دشمن ہمارے لشکر میں تے مجھے خطرہ پڑھا کہ تیرے والد کی پروپلٹی کو ضائع کر دیا جائے گا میں نے اسے اپنے قبضے ملیا تھا کہ حفاظت کر سکوں آؤ اپنا مال لے لو یہ سیدنا علی المرتضاء ہے یہ جنگ جمل ہے اس جنگ جمل کو پتہ نہیں کیا سے کیا کر کے لوگ پیش کرتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ ان صحابہ اکرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بندہ عام بندے کے بارے میں بھی سننے کے لئے تیار نہیں ہیں اس جنگ کی حقیقت یہ ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ آپ لوگ دوسرے کے دشمن تھے تو رب نے ایمان دے کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے حقیقت کچھ اور ہے جب حقیقت واضح نہ ہو اور معاملہ آنکھوں سے اوجلو تو وقت کا صحابی کیا وقت کے پیغمبر کو بھی غصہ جاتا ہے کیا قرآن کریم کی آیت نہیں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور سے واپس پلتے اور بھائی حضرت حارون سے پوچھا کہ میرے بھائی یہ قوم بک پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے میں صرف چالیس دن سفر پہ گیا ہوں آپ نے اس قوم کو نہیں سمجھایا قریب تھا کہ حضرت حارون جواب دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑی اور ان کے بالوں سے پکڑا اور کہا مجھے جواب دو غصے میں کہا تو بھائی کہنے لگے تھیری اور میری ماں ایک ہے موسیٰ میرے اوپر سختی لگر جس ماں نے تجھے جنا اس نے مجھے جنا میرے سر کے بالوں کو کھینچ نہیں میں نے اصلاح کی کوشش کی ہے ان ظالموں نے مانا نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑ دیا حقیقت کھلی نا چھوڑ دیا تو آپ کس کے اوپر فتوہ لگا ہوگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نوزو باللہ غلط تھے یا حضرت حارون علیہ السلام نوزو باللہ غلط تھے کس کو بندہ تختیہ کرے گا کس کو غلط کہے گا آپ یہاں مجھا نائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ظلم اور تشدد کے اور نوزو باللہ ریاست کی لالج کے فتوے لگا دو یا سیدنا علیہ المرتضیٰ پہ چھوڑ دوڑو یاد رکھیں پیغمبر کے کسی صحابی کی خلاف اگر زبان آپ نے یوں چلائی تو اللہ رب العزت کے دربار پہ بندے کو جنت نہیں مل سکتے اب وہ اپنی بخشش نہ سمجھے اپنا ایمان نہ سمجھے اپنے دامن کو صاف نہ سمجھے ان معاملات کے بعد مجھے ایک مرتبہ بتائیں کہ اممہ جان آئیشہ نے کوئی حضرت علیہ المرتضیٰ کے خلاف کمٹ کیا ہو یا سیدنا علیہ المرتضیٰ نے کوئی ایک لفظ حضرت اممہ جان آئیشہ کے خلاف بولو وجہ اس بنیاد پہ جنگ ہے بائے سے کتال ہے دوبارہ حقیقت کھلی ہے دونوں بھائی بھائی ہیں معاملہ ختم ہے وہ وہاں پہنچیں وہ وہاں پہنچیں حکومت پہ پاؤں مضبوطی کی جب وقت آیا تو انہی بیمانوں میں جو قاتلین عثمان کا گروہ تھا حضرت عثمان کے قاتلین میں ایک قاتل کا نام آتا ہے خالد ابن ملجم اسی کے چھوٹے بھائی عبد الرحمان ابن ملجم نے سیدنا علیہ المرتضیٰ پر وار کیا ہے جس سے سیدنا علیہ المرتضیٰ درجہ شہادت پہ آئے ہیں تو میں یوں نہ کہوں کہ بیمانوں کے ایک ہی گھرانہ تھا جس گھرانے نے پیغمبر کے دو دعمادوں کو شہادت میں اپنا حصہ ڈالا ہے جس کے ایک بھائی نے حضرت عثمان پہ وار کیا جو پیغمبر کا دو رہ دعماد ہے اور چھوٹے نے حضرت علیہ المرتضیٰ پہ وار کیا جو اکارہ دعماد ہے رسول اللہ کا میرے دوستو اس حقیقت کو دیکھ کر آپ چلیں گے نا تو کبھی بھی آپ دائیں بائیں نہیں ہوں گے آپ نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے اس کے علاوہ ایسی کوئی تاریخ ہی کی گھیسی پٹی روایتیں کوئی تاریخ کی باتیں کسی کتاب کی باتیں جو پیغمبر الاسلام کے صحابہ اور رسول اللہ کی اہل بیعت کی شان پہ قدغن لگائیں وہ ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہمارے ایمان کا حصہ رسول اللہ کی احادیث ہیں اللہ کا قرآن ہے اور صحابہ اکرام کا اجماع ہے اور سچی سچ ہے جہاں جھوٹ آئے جو پیغمبر الاسلام کے صحابہ پہ ایسا جملہ کسے جس سے نعوذ باللہ یہ پتا چلے کہ حضور کی جماعت مخلص نہیں تھی یا رسول اللہ کی اہل بیعت نعوذ باللہ لالچی تھے اس کو اٹھا کر دیوار پہ تو پٹھا جا سکتا ہے اسے قابل احترام نہیں سمجھا جا سکتا جس سے قرآن نے اولائکہم الراشدون کہہ کر پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیعت کو ہدایت یافتہ بتایا ہے اور اولائکہم المؤمنون حقہ کہہ کہہ کے ان کی ایمان کی حقیقت بتائی ہے اولائکہم خیر البریہ کہہ کر اس دھرتی کے سب سے افضل مخلوق کہا ہے ان کی شان کو گھٹانے کے لئے کوئی بندہ کوئی کتاب کوئی جملہ کوئی تاریخ کی ایسی روایت آئے تو یاد رکھیں وہ ہمارے ایمان کا عصہ نہیں ہے ہم نے اسے نہیں ماننا یہ اسلم الطریق ہے اسلم الاصول ہے اسلم موقف ہے جو صحیح طور پہ جا کر آگے سمجھا جا سکتا ہے میں نے نوجوانوں کے اصول سمجھانے کی خاطر یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی اور حضرت امہ عائشہ کا فیض عطا فرمائے اور قیامت میں انہی کے ساتھ اللہ ہمیں کھڑا فرمائے پیغمبر کے صحابہ اور احل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار کر دے اکول و قولی حضا و استغفر اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی